اللہ عزوزہ علشاء فرماتا ہے یہ ابن آدم ہے آدم کی اولاد تُرِد و اُرید وَلَا يَكُونُ إِلَّ مَا اُرید وَإِن سَلَّمتَ فِي مَا اُرید آَقَيْتُكَ مَا تُرِيد وَإِنَّا زَ Again فِي مَا اُرید اتعبدُكَ فِي مَا تُرِيد سُمَا لا يَكُونُ إِلَّ مَا اُرید اللہ عزوزہ علشاء فرماتا ہے ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک تیری تمنا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو اپنے لیے چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں اب غور کریں وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی جدوجہت کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہی پریشانی ہے نا یہی جسم کا تقاضہ ہے جسم حاصل کرنا چاہتا ہے چیز ملتی نہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیوں نہیں مل رہی بھائی بڑی محنت کی سب کچھ کیا کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں حاصل ہو رہی کامیابی کیوں نہیں مل رہی اللہ فرماتا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو چاہتا ہے اور ہے ابن آدم ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں وَلَا يَقُونُ إِلَّا مَا عُرِيدُ ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں فرمایا اگر تُو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے ایفٹ کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا تو کر لے کوشش کر لے محنت کر لے جد و جہت فرمایا تُو تھک جائے گا اعترام تُو کا میں تجھے تھکا دوں گا لیکن الٹیمٹلی دل آخر تجھے ملے گا وہی جو میں دیلی چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہت کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اگر کوئی شخص چاہتا ہے یا اپنی کوشش محنت کے ذریعے فرما چیز حاصل کر لوں جد و جہت کرتا ہے محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی دیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کا اردل فرمایا کر لے کر لے کوشش اب اب تُو کا میں تُو یہ تھکا دوں گا تُو تھک جائے گا بلاخر ملے گا وہی جو میں تیلی چاہتا ہوں فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے اگر تُو میری رضا پر راضی ہو جائے اگر تُو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لیے لکھی ہوئی ہے اور اگر کہے ہیں اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جو تُو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں فرمایا تھے میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تُو اپنے لیے چاہتا ہے یہی ایک طریقہ ہے